جب ازان ہوتی تھی تو ازان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتیں ادا فرماتے تھے اور یہ دو رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی پڑھتے تھے ہلکی ہونے کا مطلب مختصر پڑھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ نجانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ بھی مکمل ہوتی ہے یعنی چونکہ آپ کی نمازیں عام طور پر طویل ہوتی تھیں اور یہ دو رکعاتیں اس قدر مختصر ہوتی تھیں کہ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں ایک خاص ذوق رکھتے تھے ان کو یہ تجسس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں کیا پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مہینہ بھر کا تجسس وہ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے مجھے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں کون سی سورتیں پڑھتے ہیں اور پھر انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے پھر ہمارے لئے اس کو بیان فرمایا تنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکعات میں سورة الكافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعات میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اب آپ دوبارہ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دن کا آغاز آپ کا اللہ کی وحدانیت سے ہونا چاہیے انہ فی خلق السماوات والارز وقتلاف اللیل والنہار سولہ آل عمران کی آخری آیات ہیں اور اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے تو کوئی آدمی اٹھتے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیات پڑھے تو اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی بیٹھے گی پھر جب فجر کی سنتیں پڑھے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے سورہ کافرون کا مفہوم کیا ہے لا عبد ما تعبد کہ یہ مشرقین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا گویا کہ ہر قسم کے کفر اور شرک نفی اس صورت میں موجود ہے تو آپ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھ کر گویا کہ ہر قسم کے کفر اور شرک نفی کر دیتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اخرار کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اس طریقے کار پر عمل کرے اور شہوری طریقے سے عمل کرے یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں سورہ کافرون پڑھ رہا ہوں پہلی رکعت میں تو اس کا مفہوم کیا ہے اور سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں تو اس کا مفہوم کیا ہے اور جب اللہ کو ایک مان لیا اللہ کے سواہ ہر چیز کی نفی میں نے کر لی تو اب باقی دن میں نے کس طرح گزارنا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے تو جب اس طریقے کار کے مطابق ایک آدمی دن کا آغاز کرے تو اس کا پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں گزرتا ہے تو حضرت ابن عمر کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے